جب فیملی کے لئے ایک بیٹ نیوز یہ ہے کہ جی اس وقت چنہ چارٹ ختم ہو گیا اور وہ کہہ رہے کہ کم سے کم جنا آدھا گھنٹہ لگے گا یہ بولتا رہے ہیں آدھا گھنٹے کا لیکن ٹائم دے لیتے ہیں بھائی سینئے کہ چنہ چارٹ جو ہے وہ ہیدری کا ختم ہو گیا تھا یہ ٹھیلے والا مل گیا تھا میں نے اسے ہی لے لیا ہے السلام علیکم خیریہ سے آپ رکھتے کے بھائی دو دن جو ہے وہ میں خیر حاضر رہا ہوں اور کوئی غلاب میں نے نہیں بنایا بس ایک 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 ناؤ دس محرم تھے اور دوسری بھائی ہے کہ ہمارے گھا بھی قریب ہی ریلیٹیب تھے ان کا مخال ہو گیا جس کی وجہ سے بھائی میں بلاو کے نماز سکا ہوں ابھی وہیں میں آئے گا تھا ان کے گھر پہ تازیت کے لئے اور کسکرام خانی بھائی بھی بھائی نماز مغرب ہونے والی ہے یہ مزید بہت ہی خوبصورت ہے اور نیلے رنگ کی مزید ہے نازم آباد میں جو پیپر مارکٹ ہے وہاں کی مزید ہے بہت اچھی خوبصورت ساف ستری مزید ہے اور کافی بڑی مزید ہے عموماً دیکھا ہے مساجدوں میں میں نے دیکھا ہے کہ جو مزید ہوتی ہیں اس کو لوگ ساف نہیں رکھتے ہیں تو یہاں کا فرش بھی دیکھیں کتنا چمکتا دمکتا فرش ہے ساف سترا اچھا بھئی تقریباً جو ہے رات کے ساڑھے گارہ بجھ رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بھی میں دو دن تک جوانا غیرہ دے رہا ہوں اور میں بنا نہیں سکا تو میں نے وجہ بھی بتا دیا تو بس یہ کچھ دن اس طرح کے گزرائیں کے تھوڑا سا ایک طرح سے مصروف بیس حوالے سے رہی ہے کہ ہزارے نو دس مہرم تاب ایک انتقال بھی ہو گئے تھا بہت ہی قریبی رشدار خاتون جو ہے انتقال ہو گئے تھا اس میں پر لگے ہوئے تھے آج بھی وہیں تھا میں شام کے وقت اور وہیں پہ جانا تھا پھر ہو کے پھر میں آیا ہوں تو آپ سے میں نے کا تھوڑی باچھت کرنا ہوں اور آپ سے سلام دعا کر لوں کیونکہ بہت زیادہ غیر آدھری بھی صحیح نہیں ہے اچھا کل سے ابراہیم صاحب کے سکوٹ کھول رہے ہیں تو ان کے کچھ کام ایسے پرنٹنگ کے جو کرنے تھے لاغنی تو آج 11 بجے میں ان کو لے کر نکلا ہوں ان کے یہاں پر بالوال کٹ پا رہا ہوں باروال کے پاس آئے وہ اور ان کے کچھ ریجسٹر وغیرہ بھی تھے وہ بھی لینے تھے تو وہ لے کر ابھی ریجسٹر لے کر پا رہا ہوں ابھی بال کٹ رہے ہیں ابراہیم صاحب اندر بال کٹ رہے میں باہر ان کا بیٹھتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ابراہیم صاحب بیٹے میں شیشے میں نظر آ رہا ہوں آپ کو یہ ابراہیم صاحب کے بال کٹ رہا ہوں اور میں بیٹا باہر اندار کرنا ہوں ہم یہاں سے فائر ہو ہوں گے تو پھر ہم کر جائیں گے بھائی پوار شروع ہو گئی ہے کراچی میں اور یہ بھی دیکھاتا ہوں آپ پہ ہی دیکھیں یہ پوار شروع ہو گئی ہے بڑی مزیدار ہاں بڑی مزیدار چلانا پڑے گا نظر نہیں آرہا سکتا یہ دیکھیں یہ بہتر ہو گیا کراچی کا دوبارہ دوبارہ اس قسم کا چاہتا ہوں اس ہی نہیں ہے کہ آج یہ ہوا کہ ابراہیم کا جو یونیفارم لے کر آئیتے نا تو پینٹ اس کی تھوڑا چیٹ آگئی تھی تو ایک نمبر بڑا جو ہے وہ لے کر آنا تو میں ابھی جا رہا ہوں گھنیز یونیفارم وہاں سے پینٹ چینج کروانی ہے پھر واپس شدید رشت اللہ ہے یہاں پر اور پبلک جو ہے ٹوٹی بے یونی فارم کے پر میں تو وقت پر لے گیا تھا تو پچھت ہو گئی تھی یہاں پر اس پر تاک رشتا ہوا ہے یہ جناب آگئے ہم لوگ غنیز یونی فارم اور اندر رشت کا عالم آپ دیکھیں یہ رشت بھئی رشت کا عالم دیکھ لیں آپ کے سامنے تک تاک رشت ہے سو اس سین یہ ہے کہ پینٹ چینج کرا دی ہے لیکن یہ ہے کہ کچھ دروالوں کی ذرا فرمایش آگئی ہے بگم کی کہ بھئی میٹی پوری جوانا وہ کھانی ہے تو ابھی ہم جا رہے ہیں ہیدری چار وہاں جا کے میٹی پوری کہیں گے چلی آگیا ہوں ہیدری مارکٹ میں ہیدری مارکٹ میں بہت ہی مشہور ایک ہے پانی پوری والا گھل کپے بھی ہیں چاڑ بھی ہیں اس کے پاس تو وہاں میں جا رہا ہوں ہیدری مارکٹ کی مشہور چاڑ والا دل پسند چاڑ تو یہاں جا رہا ہوں یہ چاڑ والا آ رہا ہے جب فیملی کے لیے ایک بیٹیوز یہ ہے کہ جی اس وقت چینہ چاڑ ختم ہو گیا اور وہ کہہ رہے کہ کم سے کم جینا آدھا گھنٹہ لگے گا یہ بولتا ہوں رہے آدھا گھنٹے کا لیکن ٹائم دے لیتے ہیں تو میں ابھی واپس جا رہا ہوں جا کے ان کو خوشخبری سنات ہو بھائی جن یہ کیا اس میں دیتے ہیں پارسر میں بھی ہے پلیٹ میں نہیں جائیے کوئی ڈسپاؤزبل ہے تمہارے پاس ڈسپاؤزبل میں دے دو یہ سامنے جو رکھا ہوا کتنے کی پلیٹ ہے سوٹ سا روے کی پلیٹ ہے چلو ساوالی بنا دو یہ روی ہے نہیں وہ نہیں ہمیں وہ ہی بنا رہے ہیں اس میں کتنے ہیں بارہ آدھ اس میں چٹنی چٹنی ڈال دیں دو اس میں کر دو چٹنی آئے گی نہیں پوری پر آدھے پر آئے گی آدھے پر نہیں آئے گی بھائی یہ بڑے زبدس ہوتے ہیں بھائی پھل گیاں اور اس کی جو خاص چیز ہوتے ہیں یہ چٹنی سارا مزہ ہے اس چٹنی کے پیاس جالتے ہیں ملکو یہ بھائی لے کے چلتے ہیں اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے بھائی سارا بھائی سینئے کے چنہ چارٹ جو ہے وہ ہیدری کا ختم ہو گیا تھا یہ ٹھیلے والا مل گیا تھا میں نے اسے ہی لے لیا ہے تھا نہیں تمہیں یہ پھر کاتے ہیں ہم لوگ ٹھڑی gerçekten اب دیکھت جنگ موسیقی